ہر گھڑی حضور کی دین کی خدمت کی اپنی آپ کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ ہم حضور کی دین کی خدمت کے لیے حضور کی عزت و ناموز کے لیے ہر میدان میں انشاءاللہ اپنی اصلاف کے نقش قدم پہ چل کر انشاءاللہ دل و جان کے ساتھ حاجز ہو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناشید خجل احمد چشتی لاہور سے محض اس وجہ سے حاضر خدمت ہوا کہ جب خاضر صاحب کے مثال پر ملالکہ سنا تو میں نے اپنے دوستوں سے باللہ کہتا ہوں میں نے کہا اگر اس وقت جنازے میں کسی جنازے میں شرکت سے مغفرت کی امید ہوا سکتی ہے یہ وہ جنازہ ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بلا لوت بلا کسی تمام محض اسی نیت سے شریک ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں الحمدللہ پچھلی مرتبہ حضور خاجہ عبدالحق صاحب متزل اللہ علی کے فرزند در جنازے میں شرکت نہ ہو سکی راستے میں ہی تاخیر ہو گئی لیکن اس مرتبہ الحمدللہ دل مطمئن ہے اللہ پاک نے یہ غنیمت ہمیں عطا کیا سبحان اللہ میں نے خاجگان نقش بند کا بہت متعلق کیا ہے پھر خاجہ حسن سواگ رضی اللہ بحرانوں کا خصوصی متعلق کیا ہے سبحان اللہ آپ کی زندگی شریف کا ایک موضوع چند دنوں پہلے میں نے پیش کیا ہے اس کے اندر جو خصوصی بات دیکھنے میں بڑھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ آپ جب مرید فرماتے تھے تو اپنے الفاظ بیعت کے اندر یہ بات شامل کی ہوئی تھی کہ انگریزی نظام حکومت کہ اگر مخالف رہو گے تو میں بیعت لیتا ہوں ورنہ نہیں لیتا واہ 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 کیا بات ہے پھر وہی استقامت اور وہی شتت حضرت خاجہ محبول شاہب کے بارے دیگرامی خاجہ سلطان معمور صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے اندر خود میں نے مشاہدہ کی ہے ایک عجیب چیز مجھے جو سید شیراز صاحب مددزی اللہ حضر و شہر کے ہیں قرارات انہوں نے بیان فرمائی ہے کہ ہم خاجہ صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوں یہ عجیب چیز ہے یہ بات اسلاف میں کہیں نظر آتی ہے یا اس وقت اس موجودہ دور میں خاجہ صاحب کے اندر دیکھنے میں آئی ہے نماز سلام کہہ کر آپ نے اپنے مو پر تھپڑ رسید کیا سور سے ہم سب گھبرا گئے یا کیا بن گیا آئے آپ علیہدہ جب تنہائی میں خلوت میں تشریف لے گیا تو فرمایا میرا ایک قرن خواہ تھا دو ہزار اس نے لینا تھا وہ آ جایا وہ آ تھا میں دل میں سوچنے لگیا نماز کے اندر کہ اب یہ سلام پھیریں گے تو کوئی نہ کوئی خدمت کرے گا تو اس کا قرن ادا کر دوں گا پھر نماز میں یہ خیال آیا کہ تجھے حیاء نہیں آتی لوگ پر نظر رکھتا ہے خالق سے کیوں نہیں مانتا اللہ اللہ تو اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے میں نے سپڑ باتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر و کبیرہ آپ کی بڑی وصف شریف اس رمانے میں استقامت ہے استقامت ہے یہ بھی مجھے کسی نے روایت کی ہے کہ آپ نے تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ کی جانت کی ہے اور تاجدار گولڑا نے وسیعت فرمائی تھی درو برگردن راوی سچ ہے جھوٹ ہے راوی جانتا ہے آپ نے فرمایا تنہائی میں رہنا تو آپ نے تنہائی میں وقت گزارا اور استقامت کے ساتھ اس زمانے کی نحوستوں سے بچنا جس کو مسلحت کہتے ہیں مسلحت کا شکار ہو کر اپنے دین کے کسی بھی جس کو چھوڑ دینا یہ اس دنیا کی سب سے بڑی ناکامی اور نعوست آئے جس سے اللہ جللہ شان و ہونے خاجہ صاحب کو پوری اطلاع محفوظ رکھا ہے الحمدللہ اللہ رب العالمین ان کی برکت سے ان کے وسیلے سے ہم جس خوش اتقاضی کے ساتھ آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری وہ خوش اتقاضی کی امید پوری فرمائے اور ان کے جنازہ شریف میں شرکت کرنے سے ہماری وہ خوشoke